پاکستان کی عوام کی جیت ہوگی کہ جب ان پر اعتماد کیا جائے گا اور انہیں اپنے پیسنوں کا خود مختار بنایا جائے گا ہم پاکستان کے لوگوں کی ویلیوز کو اجاگر کرنے کے کوشش کر دی نہیں ہے کیا ان میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے پھر کون کرے گا سیاستدان ہمیشہ راستہ تلاش کرنے کے کوشش کرتا ہے سب کی توجہ اس طرح موضوع کرا رہے ہیں کہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور اگر یہی ڈیڈ لاک اور یہی سٹیل میٹ کنٹینیو کرتا ہے اس سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے یہ کوئی فیملی ڈیسیجن ہے جیسے کہ شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے ہیں وہ کٹھے ہیں نہ اہل تہائیات کیا ان کو آج وہ ہماری قوم پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں یہ ستم زریفی ہے پھر خبر اچانک میڈیا دیکھ کرتا ہے کہ نہیں جہاز کا رخ لندن کی طرف موڑ دیا گیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ان کی موجودگی کے بغیر یعنی ان کی بظاہرن جسمانی ادم موجودگی میں ویسے تو وہ تن مندھن روحانی طور پہ اور ویڈیو لنک ویڈیو لنک کے ذریعے سے بھی اس مارچ کا حصہ ہے لیکن ان کی جسمانی ادم موجودگی میں یہ لانگ مارچ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی قیادت کا جو سہرہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی صاحب کے سر ہے اور وہ اس کو کامیابی سے آگے لے کر بڑھ رہے ہیں اگلے پانچ سے چھے روز میں یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوگا بہت سارے لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان کے یہ مارچ ایک فاتح کے طور پر داخل ہوگا اسلام آباد میں یا ایک مفتو کے طور پر داخل ہوگا اس ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شاہ محمود صاحب اس وقت خود ناغ مارچ کا حصہ ہے جہاں پر وہ موجود ہیں جیٹی روڈ کے پر شاہ صاحب بہت شکریہ فاتح ہوگے آپ یا فاتح ہوگی حکومت دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جیت ہو پاکستان کی عوام کی جیت کیسے ہوگی پاکستان کی عوام کی جیت ہوگی کہ جب ان پر اعتباد کیا جائے گا اور انہیں اپنے فیصلوں کا خود مختار بنایا جائے گا جمہوریت کے تقاضی یہی ہیں کہ جب قوم بڑے بڑے مسائل سے دوچار ہوتی ہے تو عوام سے رجوع کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے الیکشنز کے ذریعے ہماری خواہش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جو داخلی مسائل ہیں جاہے وہ سیاسی عدب استعقام کی شکل میں ہیں جاہے معاشی بہران کی شکل میں ہیں جو بڑا سنگین ہیں آپ نے دیکھا کہ 88% جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے وہ آج کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی ایکانومی کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے اور جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ لویسٹ ایپ پر ہے ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ پاکستان کی ہونی چاہیے پاکستان کی عوام کی ہونی چاہیے اور فیصلہ کرنے کا حق بھی عوام کو دیا جائے شاید صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا پہ بھی ایک آپ نے اپنی نوشنس ویلیو کریئٹ کر لی تحریک انصاف نے عوام کے اندر بھی ایک آپ نے حلچل اور ایک حیجان پیدا کر رکھا ہے لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں مقبولیت بھی ہے اور مقبولیت سوا نیزے پر ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جن پر دباؤ ڈالنا تھا ان پر کوئی دباؤ نہیں پڑھ رہا تو یہ اس کا مطلب کہ کنیکشن فیل ہو رہا ہے کسی جگہ پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مساد احترام کہوں گا کہ ہم کوئی نیوسنس ویلیو کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہم پاکستان کے لوگوں کی ویلیوز کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان میں وہ اخلاقیات وہ قدریں پرونے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہماری مشرقی تہذیب کا ایک جسے کہتے ہیں نا اس کی ایک تاریخ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک بڑے سیریس بوران سے دوچار ہیں اور ایک ٹولہ اپنے اقتدار کی خاطر اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے کرپشن کے کیسے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پورے ملک کو دعو پر لگائے ہوئے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو موقع ملے کہ وہ ان سے فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں وہ کس پہ اعتباد کرتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت ہے جو غیر فطری الائنس ہے اس نے ان چھے ماہ میں ڈیلیور کیا ہے اور اگر نہیں کیا کیا ان میں ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے اگر نہیں ہے پھر کون کرے گا لوگوں کو فیصلہ کرنے لیجیے شاید صاحب دونوں طرف سے اس بات کا اعتراف ہوا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت نے بھی کہا اور تحریک انصاف نے بھی کہا کہ ہاں رابطے ہوئے ہیں وہ کس سطح پر ہوئے ہیں وہ ایک علیہ دا بیسے لیکن بہرحال رابطے ہوئے ہیں اب آپ جیسے انتہائی زیرک سیاستدان اور ایک بڑے سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق کیا یہ اتنا مشکل معاملہ تھا کہ اس پہ ایک ایسا ڈیڈ لوگ ہے کہ جس جو بریک نہیں ہو پا رہا بڑی بڑی جنگیں میز پر جیتی اور ہاری جاتی ہیں اور تیپ آتی ہیں یہ معاملہ کیوں نہیں تیپ آیا آپ کس کو سمجھتے ہیں کون تھا اپل آف ڈسکارڈ ایکشلی دیکھئے ارض یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی انداز میں سوچیں نہ تو راستہ نکل آتا ہے سیاستدان ہمیشہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہمارا مقابلہ کیا اس وقت ایک سیاسی سوچ سے ہے یا ہمارا مقابلہ اس وقت اس گروہ سے ہے جو اپنے دفاع کے لیے اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کو دعو پر لگانے کے لیے تیار ہے وہ جانتے ہوئے کہ ملک کی ایکنومک سیچوشن کیا ہے ملک کی پولیٹیکل سیچوشن کیا ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے میں نہ مانوں اور وہ اپنی ہٹ تھربی پر قائم ہے گفت و شنید پہ ہم کبھی ہم نے انکار نہیں کیا لیکن کیا ہم نے کس سے کرنی ہے کولیشن آف کرمینل سے کرنی ہے کنوکٹڈ لوگوں سے کرنی ہے یا ان لوگوں سے کرنی ہے جن کے پاس وہ پولیٹیکل منڈیٹ ہے یا ہونا چاہیے جو سیاسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کریں اور حل تلاش کریں سعید شاہ صاحب ایک ادارہ ہے پاکستان میں بہرحال اسٹیبلشمنٹ جس کے دو طرح کے کردار رہے ہیں ماضی میں ایک فیصلہ کو ان کردار یعنی ڈیسائسیف فیکٹر ان کے پاس رہا ہے دوسرا قوت نافضہ بھی ان کے پاس رہی ہے ماضی میں تو وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ملک میں ایک تذبذب ہے عدم استقام ہے سیاسی بھی اور معاشی بھی اور یوں وقت چلائیں گے تو بات نہیں بنے گی نہ ان کا فائدہ ہے نہ کسی اور کا فائدہ ہے تو پھر ان کی طرف سے کوئی فیصلہ کو ان کردار کیوں نہیں ادا کیا گیا ہمارا یہی تو ہم توجہ اس طرف تو محضول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنے ادارے ہیں مثال کے طور پر ہماری نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیوشنز ہیں ہماری عدلیہ ہے جو کہ آزاد ہے ہماری مقننہ ہے جس نے قانون سازی کرنی ہے اور ان کو ملک کے مفاد پر فیصلے کرنے ہیں اور کرنے چاہیے انہیں ہم سب کی توجہ اس طرح موضول کر آ رہے ہیں کہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں آگے بڑھنا چاہیے اور وہ لا تعلق اگر رہتے ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ آئین کے تقاضے کیا ہے آئین میں کس کا کس کا کیا رول ہے اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس سے تجاوز کیا جائے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی راستہ نکالا جائے اور اگر یہی ڈیڈ لاک اور یہی سٹیل میٹ کنٹینیو کرتا ہے اس سے ملک کو بہت نقصان ہو رہا ہے مزید یہ ملک نقصان کا متحمل ہو نہیں سکتا جو ابھی اس وقت ایک سٹیٹس کو کی پوزیشن ہے شاہ صاحب ایک سٹیٹس کو کی پوزیشن ہے اور وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ انتیس نومبر تک تو کم از کم ایسے ہی ہے یعنی انتیس نومبر تک پولٹیکل سٹیٹس کو میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی آپ کا سٹانس حکومت کا سٹانس وہی جیسے کرتے سا انتیس نومبر کے بعد آپ یہ سٹیٹس کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھئے ہم سمجھ رہے ہیں ہماری رائے میں تیریک انصاف کی رائے میں عمران خان نے قوم کو کافی حد تک باشعور بھی کر دیا ہے جگہ بھی دیا ہے جس قسم کا ہم لوگوں کا رجال دیکھ رہے ہیں اس مارچ میں ہم لاہور سے شروع ہوئے اور آپ دیکھیں کہ اب یہ پنجاب میں یہ کافلہ جو ہے نا کہ ایک ٹو پرانگڈ مومنٹ کر رہا ہے جی ٹی روڈ سے میں کافلے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اور دوسرا راستہ ہمارے جو سیکٹی جنرل ہیں اسد عمر صاحب انہوں نے اپنایا ہوا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے انشاءاللہ بروز ہفتہ اگلے ہفتے ہم نے کنورج کرنا ہے پنڈی کے قریب اور پھر عمران خان صاحب چاہے وہ زخمی بھی ہیں مشکل میں ہیں اس کے باوجود وہ وہاں پہنچیں گے اس کافلے کی قیادت اس مارس کی قیادت سنبھالیں گے اور انشاءاللہ بروز اتوار ایک ان کا ایک تاریخی انشاءاللہ ایک خطاب بھی ہوگا اور ایک مجمع بھی ہوگا اور اس میں وہ اپنے اگلے لاحمل سے لوگوں کو آگاہ کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس سٹیٹس کو کو توڑنے کے لیے ایک محول پیدا کر دیا ہے وہ تو سٹیٹس کو کو دیکھئے انہوں نے ایک ٹو پارٹی سسٹم کے اندر جو کہ ایک عرصہ دراز سے انٹرنچ تھا اس کو توڑا آج آپ دیکھیں نا زمینی انتخابات کیا کہہ رہے ہیں پچتر فیصد سیٹیں اگر تحریک انسا جیتی ہے جبکہ نون کی حکومت بھی تھی اس کے باوجود لوگوں نے عمران خان پر اعتماد کیا آٹھ ہلکوں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہی سٹیٹس کو اور ان علاقوں میں جو علاقے ایک زمانے میں نون کا گھڑ کہلاتے تھے جی ایو آئی کا گھڑ ہوتا تھا وہ سب اکھڑ گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے سیاسی طور پر اور یہ عمران خان نے سٹیٹس کو کو توڑنے کا آغاز کر دیا زمین انتخابات کے نتائج آپ کے سامنے ہیں ان کے جو جلسے ہیں جس طرح انہیں پذیرائی ملی ہے جس طرح لانگ مارچ میں لوگ ان کو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جس طرح یوتھ موبیلائز ہو رہی ہے تو سٹیٹس کو کو چیلنج عمران خان نے کر دیا ہے اور سٹیٹس کو کو انشاءاللہ شکست ہوگی رائن عجیل شاہ صاحب آرمی چیف کی اپانٹمنٹ کیونکہ بہت قریب ہے تقریباً سولہ دن باقی ہیں اس میں دو طرح کے ابحام پائے جا رہے تھے پہلا ابحام یہ تھا ان کے جانے سے متعلق کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے وہ ابحام تو دور ہو گیا کہ وہ جا رہے ہیں وہ الویدائی دورے شروع ہو گیا اب دوسرا ابحام ہے کہ آنا کس نے وہ ابحام ابھی تک برقرار ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر اس وقت جو دونوں بھائی برطانیہ میں بیٹھ کے چند دنوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں کوئی کوئی خبر کوئی ہوا کوئی بھنک نہیں لگ رہی کہ وہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں تو اس ابحام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بتائیے امیر اباس صاحب امیر اباس یہ بتائیے یہ کوئی فیملی ڈیسیجن ہے جیسے کہ شباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹھے ہیں وہ کٹھے ہیں دونوں بھائی کٹھے ہیں سائجزادی کٹھے ہیں بیٹے ہیں ایک فیملی لنچ ہو رہا ہے کیا ملک کے فیصلے ایک کمبے نے مل بیٹھ کر ایک بند کمرے میں کرنے ہیں کیا قانون اور آئین انہیں یہ اختیار یا اجازت دیتا ہے ہرگز نہیں کیا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے یا لنڈن میں ہونے چاہیے ہماری تو یہی لڑائی ہے کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک میں کیجئے اور ان سے کروائیے جن کو آئین نے اختیار دیا ہے ان سے مت کروائیے جن کو آئین اور قانونی طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے قصور بار کھرایا اور کنوکشن کی ان کی نہ اہل تہایات کیا ان کو آج وہ ہماری قوم پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں یہ ستم زریفی ہے ہم سائی تو یہ چوتھا دورہ ہے ویسے شباہ شریف صاحب کا برطانیہ کا اور آپ جو کہ خود فورن منسٹر رہے ہیں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اور آپ نے بہت بڑے بڑے ڈیلیگیشنز کو لیڈ بھی کیا ہے اور دنیا کی بڑی سرکردہ شخصیات سے آپ پاکستان کی نمائندگی میں ملاقات کرتے رہے ہیں اس دورے میں سوائے ایک جو فیونرل تھا کوئین الیزبیت کا جس میں شباہ شریف میں شرکت کی اس کے علاوہ اس میں کوئی سرکاری دورہ بھی آپ کو نظر آیا ہے جہاں پہ کوئی برٹش پرائم نسٹر کے ساتھ کوئی دونوں وفود کی کوئی ملاقات مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ذاتی نویت کے ہیں یہ کس نویت کے دورے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اکثر دورے ذاتی نویت کے ہیں اکثر دورے سیاسی نویت کے ہیں وہ ان میں پاکستان کے مفادات کم اور اپنی ترجیحات زیادہ ہیں اور یہ پاکستان کا شہری ان کو دیکھ رہا ہے آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں بے یقینی کی صورتحال اور آپ کنفیوزن کی صورتحال دیکھیں خبر ملتی ہے کہ وزیر آزم نے ٹیک آف کر لیا شرم الشیخ سے اور اسلام آباد کے لیے روانہ پھر خبر اچانک میڈیا بریک کرتا ہے کہ نہیں جہاز کا رخ لندن کے طرف مور دیا گیا پھر خبر آتی ہے کہ وہ ائرپورٹ کے لیے روانہ پھر خبر آتی ہے کہ نہیں انہیں نے اپنا سٹے ایک دن کے لیے بڑھا دیا ہے خبر آتی ہے کہ وہ آج شام روانہ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے اور پھر خبر آتی ہے کہ نہیں ان کی طبیعت ناساز ہو گئی اب بخار ہو گیا اور مزید خاندان نے کہا ہے پیملی نے کہا ہے کہ ابھی آپ سفر نہ کیجئے اب یہ بتائیے کیا ملک کے ساتھ یہ ہوگا ملک کو اس بے یقینی کی قیفیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کی اثرات اور اس کی قیمت کون اٹھائے گا سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا دورہ بھی تو منسوخ ہو گیا اکیس نومبر کو تھا اب حکومت کہا گی کہ بھئی وہ تو عمران خان کی وجہ سوہا ہے چونکہ آپ یہاں پہ غیر ملکی مہمان کو ایمبرس کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ یہاں جتھا لے کر آ رہے ہیں تو غیر ملکی مہمان خود ہی کہے گا بھئی میں ان حالات میں کیسے جاؤں پہلے آپ اپنے حالات تو ٹھیک کریں بلکل بھی نہیں دیکھئے بلکل نہیں دیکھئے میرا سٹیٹمنٹ آپ دیجئے آپ دیکھئے میں نے کہا تھا کہ اگر محمد بن سلمان تشریف لاتے ہیں ہم نے خوش آمدیت کہیں گے ان کا پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک سٹیٹیجک ریلیشنشپ ہے میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ جب ہماری حکومت مارز وجود میں آئی اور ہم معاشی مشکلات سے دو چار تھے عمران خان صاحب کے ساتھ میں ریاض گیا اور انہوں نے ہماری مدد کی بیلنس و پیمنٹ سپورٹ پہ ہماری مدد کی جو آئل فیسیلٹی ہے کریڈٹ پے ہمیں انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ پے ہماری مدد کی انویسمنٹس کا پاکستان میں انہیں اشارہ دیا تو وہ پاکستان کے محبت کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب میں روزگار کمارے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک مذہبی ایک قلبی ایک لگاؤ ہے ہمارے تعلقات بڑے گہرے ہیں ہم کبھی ان کے دورے میں رکاوٹ نہ بن سکتے ہیں نہ ایسا سوچ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ ڈیٹ دیتے ہیں اور وہ ڈیٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی اطلاع یہ درست ہے کہ ان نے اپنا ملتوی کر دیا ہے پوسپون کر دیا دورہ تو اس سے حکومت کو سوچنا چاہیے ابھی میری اطلاع کے مطابق بلابل تو کہے سعودی نے نہیں پیا دو دن ما لگا کیا ہے تو اس پہ سے نکلا کیا کہ دورہ ملتوی ہو گیا تو وہ کیا کر رہے گئے تھے سعودی ریویا اور یہ یہ کیا اس حکومت پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے رائٹ چونکہ آپ نے بلابل صاحب کا ذکر کیا تو ان کی جو خارجی امور جس طرح وہ چلا رہے ہیں میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کو ایک کومنٹ نوں ایک بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے شاہ محمود قشی صاحب ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدید وائس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ صاحب بریک سے پہلے سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو سعودی ولی اہد کی طرف سے اور چائنہ کی طرف سے جو حکومت نے ڈرم بیٹنگ کی کہ ہمیں تیرہ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری یا کرز یا مختلف صورتوں میں پاکستان کو مالی پیکج ملنے جا رہا ہے تو سات مہینے تو حکومت کے گزر گئے ان سات مہینوں میں تو کوئی بہت بڑا مالی ریلیف نہیں ملا پاکستان کو سوائے آئی ایم ایف پیکج دوبارہ اس کی اثر نو یعنی ڈیل ہوئی جو پاکستان کی ابھی آپ کو لگ رہا ہے پھر یہ مل جائیں گے پیسے جو تیرہ عرب ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے وعدے تو آپ کے دور میں بھی ہوئے تھے امیر عباس صاحب امیر عباس پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنہ کے کیا حاصل کر کے آئے شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان چائنہ سے کیا لے کر آئے بلکہ وہ جو پروپاگینڈا کرتے رہے جب آپوزیشن میں تھے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سی پیک کو سلو کر دیا ہے چائنی سپوکس پرسن نے اس کی نفی کی انہیں کہا بلکل نہیں ہمارا سی پیک کا منصوبے بلکل تسلی بکش طریقے سے آگے بڑھ رہے تھے پاکستان کے ساتھ ہمارے اس سی پیک کے منصوبے میں وسط آئی ہے جو فیز ٹو ہے سی پیک کا اس کے خد و خال کس تے تیہ کیے عمران خان کی حکومت تے تیہ کیے ہمارے دور میں سی پیک کو وسط ہی گئی ان کے ورکنگ گروس میں اضافہ کیا گیا یہ وہاں سے کیا لے کر آئے ہیں ایک دوسرا تیرہ عرب ڈالر کی بات کر رہے ہیں جن سے توقع تھی انہوں نے تو دورے منصوب کر دیا تو یہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں یہ لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوک رہے ہیں اور لوگ بے وکوف نہیں ہیں یہ حکومت آج مقامی سطح پر قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر اپنی ساکھ کھو چکی ہے ان کا مزید رہنا پاکستان کے لیے نقصان دے ہے اور یہ عمران خان بارہا کہہ رہے ہیں کہ خدا رہا لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو مسلط کر دیجئے میں کوئی چور دروازہ تلاش نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں لوگوں بھی بھروسہ کی جئے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے ہمارا ایک نکتہ نظر ہے ان کا ایک نکتہ نظر ہے دونوں نکتہ نظر عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور عوام فیصلہ کر لیں اور جو عوام فیصلہ کرے گی ہم قبول کر لیں گے رائٹ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے اور یہی جمہوریت کا تقاضی ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے برحال بلاول صاحب کے بارے میں بتائیں نا سر آپ کے سکسیسر ہیں اور کیسی ان کی سات مہینے کی وزارت کے خارج آ رہی ہے پاکستان کا ایمج بلڈنگ پرسیپشن بلڈنگ خارجی تعلقات بلاول کو کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ آپ میں اس کروں دیکھئے آبیسلی بلاول نوجوان بھی ہیں اور پاکستان لکھے ہیں اور سیکھ جائیں گے لیکن اس وقت اگر میں کہوں کہ وہ ایک انٹرنشپ پروگرام پر ہیں فوران آفیس میں تو شاید یہ جملہ بے جانا ہوگا آپ ذرا آپ خود ایک تجزیہ کیجئے کہ جب سے وہ وزیر خارجہ بنے ہیں انہوں نے کتنا وقت فوران آفیس پر گزارا ہے انہوں نے کتنی میٹنگز کی سربراہی کی ہے انہوں نے کتنی بریفنگز لی ہیں انہوں نے زیادہ وقت ملک کے باہر گزارا ہے اس پر کوئی شک نہیں کہ فوران ملسٹر کو ٹریول کرنا پڑتا ہے مجھے اس کا پورا اس کا اس کا احساس ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شابل ہوتا ہے لیکن مقصد کے لیے نا یہ تو ٹریول کر رہے ہیں سیلف پروجیکشن کے لیے یہ بتائیے ان سات ماہ کی ٹریول میں انہوں نے کیا حاصل کیا ہے ان سات ماہ پہ کونسا نیا فورن پالسی انیشیٹیو ہے جو انہیں لیا ہو اس کا ذکر کر دے اچھا ایک تجربہ کار سفارت کار کے طور پہ اور ایک وزیر خارج صاحب ایک وزیر خارجہ کے طور پہ ایک لے مین کویشن آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ بلاول ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور وہ ایمبیشیس بھی ہیں آگے پاکستان کے وزیراعظم بننے کے لیے تو یہ جتنے دوریں انہوں نے اب تک کیے مختلف عالمی فورمز پر وہ گئے عالمی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی ریلیشن بلڈنگ کر رہے ہوں گے اس سب کا فائدہ ہوگا اس پی آر کا بلاول کو فیوچر میں آگے مرج ہونے کے لیے دیکھیں آپیسٹی وہ اپنی اپنی پریجیکشن پر وقت لگا رہے ہیں لیکن ابھی آپ نے کہا کہ وہ مستقبل کے وزیراعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں یہ تو آپ نے پی ڈی ایم کیلئے مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے کیونکہ وہاں تو وزارت عظمہ کی خواہش تو پی ایم ایل این کی جو ہے وہ بلاول کی تو نہیں ہے وہ تو مریم بی بی کو دیکھنا چاہیں گے اس ملکہ وزیراعظم اور پیپلز پارٹی تو بلاول کو دیکھنا چاہے گی تو یہ جو ایک اتحاد ہے تو پھر یہ زیادہ دیر پاتو دکھائی نہیں دیتا تو یہ آپ پھر کیا ڈیوائڈنڈ رول کی پالیسی اختیار کریں گے جو گورے نے کی تھی برے سغیر میں کہ دونوں کو ڈیوائڈ کر کے رول کریں گے یہ تو ابھی کٹھے ہوگے آپ کی خلاف نہیں 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 دیکھئے یہ ہمارے خلاف کٹھے نہیں ہوئے یہ اپنے مفادات کے لیے وقتی طور پر جڑے ہیں وقتی طور پر جڑے ہیں ان کا ایجنڈا تھا نیب کے قانون میں ترمیم ان کا ایجنڈا تھا نیب کے قانون کو اور ادارے کو بلکل جیسے کہتے ہیں نا بے ضرر کر دینا اور اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو کیسز تھے اوپن ان شک کیسز تھے وہ داخل دفتر ہو گئے آپ نے دیکھا قانون میں ترمیم ہو گئی آپ نے دیکھا کہ جب فیٹیف کی لیجسلیشن کی ہم ان سے نیگوسییشن کر رہے تھے تو ان کا فوکس اور ان کی توجہ نیب کے قانون پہ تھی نہ کہ فیٹیف کی لیجسلیشن پر رائٹ ایک بریک آپ کی اجازت سے واپس آئیں گے پروگرام کے آخری حصے میں شاہ محمود قرشی صاحب سے کچھ اور باتیں بریک بریک کے بعد خوش آمدید شاہ صاحب شباز شریف صاحب جو برطانیہ میں موجود اور مصر سے ایک غیر اعلانیہ غیر متوقع دوری ہے دورے پر وہ اچانک برطانیہ پہنچ گئے اور پھر وہاں قیام ایکسٹینڈ ہوتا گیا اور فلائی کرنا تھا کل تو اچانک پہلے چند گھنٹے پہلے کہا گیا کہ جی طبیعت ناساز ہے فلائی نہیں کر سکتے ہیں تو تو وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے اپنے بھائی کے ساتھ راز و نیاز کی ایسی باتیں کریں گے جو وہ پاکستان میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں تو ہر چیز ہی ٹیپ ہونا شروع جاتی ہے آپ کے وزیراعظم کے بھی ہوئی اور ان کی بھی ٹیپنگ ہو گئی تو وہاں پرائیم نیسٹر کے ساتھ ملٹری سیکٹری یا باقی سٹاف جو پرائیم نیسٹر کے انٹراؤچ کا پروٹوکول کا حصہ ہے وہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا یا ان کو واپس بھیج دیا گیا ہوگا معلوم نہیں ہے پتا چلا کہ ان کا جو شرم الشیخ پر وفت ساتھ تھا ان کے بیشتر حضرات تو واپس تشریف لے آئے اب یہ پتا نہیں کہ وہ نیجی دورے پر ہیں سرکاری دور پر ہیں اگر نیجی دورے پر ہیں تو سرکاری اخراجات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے اس کا میرے علمیں نہیں ہے کہ دورے کو انہوں نے کیا رنگ دیا ہے دورے کو انہوں نے کیا سرکاری کہا ہے یا نیجی کہا ہے یہ تو وقت پتائے گا تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو فیصلہ ہوا ہے بسیلی تین فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں ایک آپ کے حوالے سے ایک نواز شریف صاحب کے حوالے سے ایک آرمی چیف کے حوالے سے پہلے فیصلے پہ ہم نے بات کر لی باقی دو فیصلوں پہ کرتے ہیں دوسرا فیصلہ ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کا ان کو ایک تو آپ اس پر کومنٹ کریں کہ ڈیپلومیٹک پاسپورٹ جو ملا ایک کنوکٹڈ اور اپسکونڈر شخص ہیں وہ پانچ سال کے ڈیپلومیٹک پاسپورٹ کیا ان کو مل سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ واپس آتے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ روان سال میں یعنی بائی دی انڈ آف ڈیسیمبر وہ واپس آتے ہیں تو کتنا بڑا پروٹینشل تھرٹ ہوگا پلوٹیکلی وہ آپ کے لیے دیکھئے اصولا تو ان کو بہت پہلے واپس آ جانا چاہیے تھا وہ مل سے گئے کیوں تھے وہ مل سے اس لیے گئے تھے کہ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی ناساس تھی ان کے پلیکٹیٹس کر رہے تھے اور ان کی جان کو خطرہ تھا اور کہا گیا تھا کہ جس مرز میں وہ مبتلا ہے اس کا علاج مناسب علاج پاکستان میں دستیاب نہیں ہے ان کے بھائی نے جو موجودہ وزیراعظم ہے عدالت کو قائل کیا ایفیڈیوٹ دیا ذمہ داری اٹھائی جب ان کی صحت پاہل ہو گئی جب سب دنیا نے دیکھا کہ وہ ہشاش ہشاش ہیں سیاسی بیٹنگز کر رہے ہیں انٹیویوز دے رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں تو پھر وہ باہر بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا وہنے واپس آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آئے اب اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں ہم سیاسی انداز میں ان کا سیاسی مقابلہ کریں گے اللہ کے فضل و قلب سے تحریک انصاف بیسید ایک جماعت اب اتنی فعل ہو چکی ہے اور عوام میں اس کی اتنی مقبولیت عمران خان کی اور تحریک انصاف کی ہے کہ ہم سیاسی انداز میں ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ آئے اپنا نکتہ نظر پیش کریں ہم اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے وہ نوازشدیف صاحب کی سربراہی میں اگر اپنا لوگوں سے رجوع کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہوگا عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم اپنا نکتہ نظر پیش کریں گے فیصلہ عوام کرے گی اچھا ایک فیصلہ عوام کرے گی اور ایک فیصلہ تیسرا جو دونوں شریف برادران نے کیا وہ یہ ہے کہ جی کسی صورت میں عمران خان کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چلیں گے ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی اور عمران خان کے پریشر میں نہیں آئیں گے جو کرنا ہے عمران خان نے وہ کر لے ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے عمران خان کیا کہہ رہے ہیں عمران خان بتائیے کیا کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو ہٹا کر مجھے بٹھا دیا جائے نہیں ہرگز نہیں عمران خان کونسی غیر آئینی بات کہہ رہے ہیں عمران خان کونسی غیر جمہوری روایت کو جنم دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک آئینی راستہ بتانا چاہتا ہوں ایک جمہوری راستہ بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی آئینی اور جمہوری راستہ دکھائے اس کو آپ پریشر کہیں گے اس کو پریشر نہیں کہیں گے اس کو دانشمندی کہیں گے بہت بہت شکریہ شاہر محمود قریشی صاحب اپنے لانگ مارچ کے سلسلے کو جاری رکھے اور کچھ وقفے کے لیے ہمارے ساتھ چامل تھے آپ کا بہت شکریہ پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک سوال رکھا پاکستان کے عوام کے سامنے آواز خل کیا کہتی ہے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے جائیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ایک سوئی زیٹ ہمارے اپنا یہاں پر اپنا ملکیں ہم یہاں پر اپنے مسئلے یہاں پر حل کریں ان کے ساتھ اگر وہ بھائی ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے اپنے بھائی والا ان کے ساتھ اس کا تعلقات اور رویہ ہونا چاہے ملکی امور میں تو اس کو کوئی ضرورتی نہیں اس سے بات کرنے کی سوالے سے پوری بہامی مشورے سے جو کام ہوتا جب پوری کمیٹی بیٹھتی پوری تشکیل ہوتی اس کی حساب سے پھر کام کیا جاتا مگر جو بات وہ باہر جا کے گئے وہ صحیح نہیں وہ نامناسب ہے موجودہ جو پرائیم منیسٹر ہے وہ یعنی جو پاکستان کے بہت ہی اہم نویت کے فیصلے ہیں ان کے لیے وہ اسی اشتہاری مجرم کے پاس جا کے وہاں سے اپروہ لیتے ہیں تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خودمختاری اور سلمیت کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے اب تو یہ سب کوئی پتہ چل گیا کہاں پہ ہو رہے ہیں فیصلے لندن میں ہی ہونے ہیں ہم جب تک ایک نہیں ہوں گے آواز نہیں اٹھائیں گے ہان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے تب تک ایسا ہی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں کپتان کا حقیقی آزادی مارچ بول نیوز کی خصوصی کبریج بولنے کی حق اور سچ کی بات قاتلانہ حملے سے کیا پردہ چاک بول ہمیشہ بنا آوام کی آواز سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے